بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا جو ٹیسٹ ہے جو ہم ایکسپلین کرنے جائیں گے that is ٹیسٹ نمبر سیکس ٹھیک ہے جی اور اس سے پہلے جو پانچ ٹیسٹ ہو چکے ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے بہترین طریقے سے کنڈکٹ ہوئے ایکسپلین بھی کیے گئے ہیں آج ہمارا جو نیکس ٹرس ہیں that is این ٹی اینڈ افتلمولوجی ویری ویری امپورنٹ سبجیکٹ ان آری سٹیپ ون اگزام کو پاس کرنے میں ان دونوں سبجیکٹ کا بہت اہم رول ہوتا ہے تو پلیز اس میں جو جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے تو ہر ایک بندہ کوشش کرے کہ جو جو پوائنٹ بتائی جائے جہاں پہ میں نے امپورنٹ چیزیں منشن کرنی ہے انشاءاللہ وہ اگزام کے لیے امپورنٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہر دیکھتے ہیں تو سب سے پہر تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے جو ہیئرنگ لاز ہے وہ ہمارے پاس مینلی دو طرح کی ہیں ہم زیادہ ڈیٹیر میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں جسٹ ایم سی کیوز کو ایکسپلین کرنا ہے ابھی ہم تیوری میں یا اس طرح کی پروپر ٹاپک میں تو ہم نہیں جائے سکیں گے ٹائم کی کمی کی وجہ سے لیکن تھوڑا ساب لوگ ساتھ ساتھ ہینڈس دیتا رہوں گا اگر آپ لوگوں سے کوئی یہ پوچھیں ہیئرنگ لاز کو مینلی کلاسیفائی کر دیں دو ٹائپس میں ایک کو ہم کہتے ہیں کنڈکٹیو ہیئرنگ لاز اور ایک کا نام ہوتا ہے سینسوری نیورل ہیئرنگ لاز ٹھیک ہے نہیں اس میں ایک ترڈ ویرائیٹی بھی ہوتی ہے جس کو مکسٹ ہیئرنگ لاز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر کنڈکٹیو ہیئرنگ لاز کی ہم بات کرتے ہیں میں لوگ کو ایک سمپل سا فارمولہ بتا رہو اس کو اگر آپ لوگ صحیح طریقے سے یاد کریں گے تو آپ لوگوں کے بہت سارے چیزیں جو ہے وہ فلیئر ہو جائیں گے دیکھیں میں نے یہاں پر ورڈ لکھا ہے ایکسٹرنل پلس میڈل ایر اس کا مضب یہ ہے کہ اینی پیتالوجی جس کی وجہ سے ساونڈ ویپس کی کنڈکشن میں ایشو آ جائے لیکن اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ فار اگزمپل اینی پروبلم that is affecting the inner ear that will lead to sensory neural hearing لاز اور آپ لوگ کو تو پتا ہے ہمارے پاس جو ear ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ویسٹی بولو کو کلیرنات اور وہ کان سے سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ ساونڈ ویس کو اوپر برین تک کنڈک کرنے میں ہیلپ کرتی ہے تو اینی ہیئرنگ لاز ویرد پہ تاروجی لائز ان ایکسٹرنل اور میڈل ایر that will be conductive ہیئرنگ لاز اور جو انر ایر کی مسئلہ ہے اس کو sensory neural hearing لاز لیتے ہیں میں یہاں بھی آپ لوگ کو بتاتا چلو کہ اکاستک نیوروما کیا ہے اکاستک نیوروما is a tumor of that is cnade cranial nerve number 8 ملکہ cranial nerve جو 8 ہے ویسٹی بولو کوکلیر نرب اس کی tumor کو ہم اکاستک نیوروما کہتے ہیں دیفنیٹلی اکاستک نیوروما is a sensory neural hearing لاز پھر منیر ڈیزیز یہاں پہ جو انر ایر ہے اس میں ایک خاص قسم کی فلویڈ ہوتی ہے اور اگر آپ لوگوں نے تیوری پڑھی ہوگی تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ inside the inner air there is an endo limb تو جہاں پہ اللہ نے فلویڈ رکھی ہے سیکریشن رکھی ہے اس کو produce بھی ہونا ہے اور ساتھ ساتھ drain بھی ہونا ہے کبھی تبار کیا ہوتا ہے کہ انڈو لیم کی آنکھوں production بڑھ جاتی ہے retention in the inner air that can lead to a condition endo limbatic hydrops that is called a menial disease تو اس میں بھی inner air جاتی ہے اب یہ جو بی آپشن ہے اوٹوسکلیروسیس یہاں پہ اتنا تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں اوٹو تو اوٹس سے مراد کیا ہے اوٹو مین اور یہاں پہ جو سکلیروسیس ہے اگر میڈل ایر کے اندر جو سٹیپیز بون ہیں کیونکہ میڈل ایر کے اندر تین طرح کی بونز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اس میں جو سٹیپیز بون ہیں اس کی اگر پرکزمپل ایسی چینج آجائے کہ وہ پرافرلی ساؤنڈ ویس کو کنڈکٹ نہ کروائے اس کو ہم اوٹوسکلیروسیس کہتے ہیں اوٹوسکلیروسیس is the problem of میڈل ایر بون ان کے انہر ایر تینوں پر آتی ہے اوٹوسکلیروسیس جو اس کی مراد سکھا ہوتی ہے آپ لوگوں نے اینٹی نوٹس میں جا کر پڑھنا ہے لیکن فرمولا یہ ہے کہ ایکسٹرنل ایئر اور میڈل ایئر کے مسئلے سے جو ہیئرنگ لاس ہوگی وہ کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس ہے اور اس کے بعد جو ہوگی وہ سنسری نیول ہیئرنگ لاس ہے اینا در قویشن that is very very important اور یہ لارس ٹائم جو نمس کا پیپر ہوا ہے پیم ڈی سی کے اندر جو این آری سٹیپ ون کا یہ قویشن اس میں آ چکا ہے نمس کے پیپر میں آپ لوگ سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ پولپس ہے کیا پولپس جو ہے اس کی جو ڈیفنیشن ہے آپ لوگ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ V9 نون کینسرس یا نون نیو پلاسٹک یہ کینسرس لیجن نہیں ہوتے نون کینسرس ماسس آرائیس فرام آرائیس فرام نیزل آر سائنس موپوزا اس کا مضب یہ ہے کہ ناک کے اندر یا سائنس کے اندر جو موپوزا ہوتی ہے اس سے V9 نون کینسرس ماسس کون کیا کہتے ہیں پولپس پولپس ہمارے پاس جو نیزل پولپس ہے وہ ملی دو طرح کیا ہوتے ہیں ایک کو ہم ایتومائیڈل پولپس کہتے ہیں ایتومائیڈل سائنس سے آتا ہے اور ایک کو انٹرو کوانیل پولپس کہتے ہیں جس کی پوریجن میکزلیری سائنس ہوتی ہیں دیکھیں کہ نام تھوڑا سا ڈیفرنڈ ہے اگر آپ لوگوں کو یہ کہے کہ ایتومائیڈل پولپس تو دیفنیٹلی مائنڈ میں آتا ہے کہ ایتومائیڈل پولپس ہے تو دیفنیٹلی ایتومائیڈ سائنس ہے گی لیکن یہاں پہ میکزلیری سائنس نہیں ہے that is انٹرو کوانیل پولپس اور جو انٹرو کوانیل پولپس ہوتے ہیں they are arises from the میکزلیری سائنس جب آپ پولپس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو V9 non-cancerous ناغ کے اندر دیکھنے کو مل جائے کبھی کبھار کچھ پولپس ہوتی ہے جو سوڑیٹلی ہوتی ہے سنگل ہوتی ہے کچھ پولپس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ they look like a bunch of grabs اس کو ہم کہتے ہیں for example the polyps look like a bunch of grabs وہ چھے کی طرح نظر آتی ہے لیکن پولپس once it diagnosed اب اس پولپس کو اگر ہم remove نہیں کریں گے اس کے بعد پولپس جو ہے جو فیوچر میں جا کے for example nasal deformity کرا سکتے ہیں بڑھنے کی وجہ سے nasal obstruction کرا سکتے ہیں لیکن 90% in the cases polyps in the nose never bleed نظر یہ ہے کہ پولپس جو ہے وہ عمومن طور پر bleed نہیں کرتے ہیں and once it diagnosed the best way to deal with it that is called polypectomy ہم کیا کرتے ہیں polypectomy کرتے ہیں پھر اس کے بعد a patient present with a hearing loss very very important marked earache and disturbed sleeping on examination tympanic membrane our ear drum is congested and look like cartwheel appearance very very important اب یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے stages of ASOM جو ASOM ہے acute superative otitis media ان کی جو stages ہے وہ یاد رکھنی ہے جس طرح stage of tubal effusion ہے اس میں tympanic membrane retraction ہوتی ہے جو stage of pre-soporation ہے اس میں cartwheel appearance of tympanic membrane stage of separation کے اندر کیا ہوتا ہے nipple like retraction ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جہاں پہ آپ لوگوں نے دو چیزیں میں تین باتیں بتا رہو اس ویڈیو کو پوست کر کے اپنے پاس نوٹ کریں کہ ایسا acute سپوریٹیو پوٹیٹس میڈیا کا انفیکشن جس میں tympanic membrane bulging یا retraction آ جائیں that is because of intra negative tympanic membrane pressure that is called the tubal efflusion پھر اس کے بعد ہمارے پاس یوں station tube جو میڈل ائر اور نیزو فیرنگز کے درمیان ہوتی ہے تو نیگٹیو انٹر tympanic membrane pressure بڑھنے سے tympanic membrane کی bulging ہوتی ہے ریٹریکشن ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو سٹیج پری سپوریشن ہے اس میں چاڑیل اپیرنس اور tympanic membrane ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ پیشن اس پیشن اس پر ایس نیوروما کے بارے میں کبھی کبھر پیشن میں آتا ہے اس کا مضب یہ ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے اس کا جو تیسرا نام ہے پیشن کلیر کٹ میمبرین پاؤنڈ آن دی ڈانسل پیو ایک قسم کا میمبرینس ڈانسلیٹس اور آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے میمبرینس ڈانسلیٹس کی جو لیڈن کار وہ فاوشیل ڈیپتیری ڈیپتیری یا پیشن ڈیپتیری ڈیپتیری اور اس میمبرین کو اگر آپ ملو ریموو کرنا چاہتے ہے یا اس میمبرین کو اگر آپ پیشن پیل کرنا چاہتے ہے جو جو پیرن کائمیٹس ڈانسلیٹس ہے اس کا دوسرا نام ہوتا ہے کسنگ ڈانسلیٹس اس میں کسنگ ڈانسلیٹس اور جب تانسل اتنا برو کر جائے اور کائمیٹی میں دوسرے کو ٹچ کریں پھر انسان کو سوالوین پہ مسئلے اور سانس لینے میں بھی دوشوار ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں پھر ایس انٹیر وال ملو انفیر آر مارجن تو آپ لوگ کو بتا ہے کہ یہاں پہ انفیر آر مارجن یہ جو لوگ آئیل ہے انفیر آئیل آئیل اس کے نیچے یہ چیک آئیل اور آپ لوگ کو میں بتا دوں جو سائنوس آئیل کے کیسے ہوتے ہیں اس میں موس کامن جو سائنس افیکت ہوتی ہے جو بھی میکزل سائنس ہیں ہرپی زوستر انفیکشن کے اندر جب نوز آئیل اور یہ ساری ایفیکٹ ہوتی ہے تو اس میں جو موس رائیف نرب افیکٹ ہوتی ہے اپتالمک نرب نرب کیونکی جو نرب ہے اس کو نرب کہتے ہیں اس کے تین ڈیوی جن ہوتے ہیں پہلا والا اپتالمک ڈیوی جن پھر پھر اس کے بعد پھر 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 اگر اگر ایک پیشن ہے اس کو ڈیپلوو پیا ہے اس کو ہر ایک چیز دو دو نظر آتی ہے اور اس کی جو ویجوال ایکوٹی ہے یا ویجوال کلیرم سے وہ اتنا زیادہ ساپ نہیں ہے وہ کلاوڈی ہے اور اس کو یاد رکھے جب وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے جس کر آتے جب ہم سیوڈیو پہ نیچے آتے ہیں تو ہم فوکس آتے آتے ہیں اس دوران پیشن کو بلیرنگ ہوتی ہے یا اس پیشن میں آتا ہے جب وہ کتاب پڑھتا ہے کتاب پڑھتے تو ہم اوپر نہیں دیکھتے ہیں ہمیں نیچے دیکھنا ہوتا ہی نیوز پیپر دیکھنا کتاب دیکھنا دون سٹیر آنا آل آدی دیفیقل ان ان ویژن سپیشلی اف سمون گوئن دون دی سٹیر آن ایسیمینیشن ہی ہی ہائی ہائی پر ٹروپیا دیفیشن ہی 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 دیفیل آن سپیشلی دیفیشن آن وار تنک آؤ پروپلیر نر پالسی جو پروپلیر نر 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 یہ کیا ہوتا ہے پور نر نر اگر کسی نی ویڈیو کو پوز کر یہاں پہ بتاتا کسی کو یاد ہے اگر کسی کو یاد نہیں ہے اب لوگ ویڈیو کو پوز کر اپنے پاس نوٹ کریں کہ جو مید ریاض ہے پوپل کی اب نر کیا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر نائن یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ آر اس لیے دیا ہے رائیٹ نوستر کبھی کبھا وہ لیتے ہیں لیف نوستر جب بھی اگزیم کے اندر آتا ہے فاول سمیلنگ دسچارج کیا چیز آجی ہے فاول سمیلنگ دسچارج پانگ نوست ہمیش یاد ترقی کی ان بچوں میں ہوتا ہے جن کو پہلے سے فارن بڑی کی اب سمیلنگ ہوتی ہیں ان بچوں میں ایک سال دو سال پہرے کوئی نہ کوئی چیز ان لوگوں کی مضب جس طرح بچے آپس میں کہلتے ہیں کبھی ایک دوسرے کو مضب یہ ہے کبھی سیڈز دیتے کبھی چاول کے دائیں جو بچوں کے ہاتھ آجائے کبھی ایک دوسرے کے کان میں ڈالتے ہیں کبھی ناک میں ڈالتے ہیں کبھی کبھ ایک کپڑا کپڑا کبھی کبھ بچے ناک میں رکھتے ہیں بعد وہ بھول جاتے ہیں اور ان فارن بارڈی کی اگر لانگ رن میں ہوجائے سکانری اگر ویجوال ایکوٹی ویجوال ایکوٹی کا منظر ہوتا ہے تو ہم سے پہلے کسی بھی ویجوال پرابلم کے اندر ہم مونو اکولر ویجوال ایکوٹی کو ضرور چکل کرتے ہیں پھر اس کے بعد 25 year old motorcyclist start to 25 year old motorcyclist is brought to the accident in emergency department after being in high speed road tribuic accident 6th hour paid on examination انکانشیس میں آؤ ایک موکو ایک بندہ ہے اس کو پیری اور بیٹلی تھی ماں ہو جائے that is the hematoma mean collection of blood around the for example i.e. i.e. کہ اگر for example blood کی collection ہو جائے تو اس کو ہم پیری اوربیٹل hematoma کہتے ہیں اور آپ لوگ کو یہ پتا ہونا چاہیے that is very very important اس کو ہم ایک نام بھی دیتے ہیں وہ بھی میں توڑی دیر تک بتانے والا ہوں لیکن سب سے important چیز آپ لوگ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ accident کے بعد ہے اور پھر یہ ہے کہ there is a clear max fluid blood that is nostril what is the most likely diagnosis کہتے ہیں کہ پیری اوربیٹل hematoma تو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیری اوربیٹل hematoma لیکن اس میں سب سے important جو چیز ان لوگوں نے یہاں پہ mention کی ہے which is very very important وہ یہ ہے کہ actually there is a discharge of clear fluid مجھے جو discharge ہے clear fluid کی that is usually CSF cerebral spinal fluid جو ناغ کے ذریعے باہر آرہیے اس کو ہم CSF پرینوریا کہتے ہیں اور یہ ہم یہ وطارے کہ اس patient میں base of the skull fracture کیونکہ جو base of the skull fracture ہے وہ آپ لوگ انہیں یاد رکھنا ہے which is very very important one that base of the skull fracture میں دو تین کی آپ لوگ انہیں سمجھنی ہے کہ there will be CSF coming out to the nostril اور اس پیری orbital ہیماتومہ تو any skull fracture کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں کراپون آئی اس کو کیا کہتے ہیں کراپون اگر آپ لوگ اس کو گوگل کریں گے کہ کراپون آئی کیا ہے تو آپ لوگ کو سمجھا جائے گی کراپون آئی کہ base of the skull fracture کے اندر ہوتا ہے that is very very important one کچھ لوگوں میں for example اسی طرح blueish discoloration back of the air آتا ہے مذہب جو کان ہوتا ہے back of air اس کی back side پہ مذہب blueish discoloration آتی ہے اس کو ہم battle sign کہتے ہیں تو آپ لوگوں یہ دو سائن آج دیکھنے ہیں کہ battle sign اور راپون آئی میں کیا پارکھیں گے 24 year old male was attending a dentist's clinic for dental infection and he suddenly developed fever malaise massive swelling of the eyelid proptosis and the vision is restricted and painful ocular movement that is the soft tissue inflammation specially after dental infection that is orbital cellulitis اگر آپ لوگوں نے orbital ریویٹس نہیں پڑھا ہے میں ریکویسٹ کروں گا سب سے سب کو کہ آپ لوگ جا کر اس کو ایک دفعہ روح ریوائز کریں very very helpful in the exam a 17 year old girl complaint of bilateral nasal obstruction epistaxis tough off on examination nasal cavity is ضرور نہیں اس کا مذہب یہ ہے کہ اگر یہاں پہ یہ نیزل cavity جس میں تو میکوزا ہونی چاہیے اگر مثال کے طور یہ سارا میکوزا ہے اگر اس میکوزا کے اندر کیا جائے اگر آپ مذہب ایک جگہ کو اس طرح شٹ کریں گے اوہرحال جو nasal cavity ہے رومی رومی سے مراد ہوتا ہے دائیلیٹ این یلو گرین کرسپ تو اینی problem in the nose which is characterized by رومی آر ویڈ نوز اور یلو گرین کرسپ ایٹروپک رانیٹس اس میں جو پیشنٹ آتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایٹروپک رانیٹس کے اندر کبھی کبھار پیشنٹ کے اندر یہاں پہ جو پیشنٹ ہوتی ہے جو سمیل کے لیے ہوتی ہے ان لوگوں سے کبھی کبھار فالس ملنگ کی ڈسچارج تو ہو رہی ناک سے لیکن ان لوگوں کو خود کو باہر سے پتہ نہیں چلی تھا تو اس کو کہتے ہیں ایسی ڈسچارج ناک سے جو پیشنٹ خود فیل نہ کرے اس کو مرسی پیشنٹ پیشنٹ ایٹی ایٹی آر 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 ڈسچار 匙 آر 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 کی ڈسچار ڈس zdружمن ڈسچار ہے سٹرائیڈر مین ادھا سائنا پریسپیریٹری پروبلم تو جو ٹریٹیا ہے اس کیوں پر جو سلٹ لائک ہمارے پاس سٹرکچر ہے جو ڈکنا ہے اس کا یہ اپیگلوٹائٹس کے اندر جب بھی پوششن آتا ہے اس میں جب ہم ایک سرے کرتے ہیں تو تم پرینٹ سائنس کے اندر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تم پرینٹ سائن سو تم پرینٹ سائنس سید اندی اپیگلوٹائٹس جیسا کہ میں نے بتایا کہ اوٹوسکلیروسیز میڈل ائر کے اندر سٹیپیز کا مسئلہ ہے اور اس پوششن کے اندر ان لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ پیراکیوسیز میڈی سی میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ اوٹوسکلیروسیز کے اندر ایک فینامینا ہے اس کا مطلب کیا ہے جب اوٹوسکلیروسیز ہوتا ہے اس میں جو سٹیپیز گول ہے وہ پراپرلی اتنا وائبریٹ نہیں کر پاتا کہ ساؤنڈ ویرس کو آگے کنڈاک کر سکے تو پھر ہوتا کیا ہے ان لوگوں کو جب ہم تیز آواز دیتے ہیں نا تیز ہائی فریکوینسی ساؤنڈ پہ ان کی سٹیپیز تھوڑی بہت فائبریٹ ہوتی ہیں اور ان کو آواز سننے میں آسانی ہوتی ہے تو پیراکیوسیز میڈی سی is a phenomenon which is seen in اوٹوسکلیروسیز and it means when the patient hair better in noisy environment اس کا مضب یہ لوگ جب عام جگو پہ بیٹے ہوتے ہیں ان کو پراپرلی آواز صحیح طریقے سے سنائی نہیں دیتا لیکن یہ لوگ جب ایسی جگو پہ جاتے ہیں جہاں پہ ساؤنڈ ویرس زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ پر وغیرہ لگے ہوتے ہیں یا یہ ویڈنگز وغیرہ سیمینار وغیرہ اس میں جاتے ہیں تو جہاں پہ سرمنیز میں بارد میں جاتے ہیں جہاں پہ زیادہ فریکوینسی کے ساؤنڈ ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ ان کو آواز سنائی دینے میں ایشو نہیں ہوتا تو ایسا کنڈیشن جس میں پیشن کو کوائیٹ کنڈیشن میں ایک آم کنڈیشن میں آواز کو نہیں دا دے but when that patient goes into the noisy environment so that feel better to hear that is paracusus will you see it is a hall mark of otopsclerosis so that's what all about part today the first 15 mcq and next two remaining جتنے بھی ریتے ہیں وہ انشاءاللہ part 2 کے اندر discuss کریں گے امیدگار تو کہ جب سے میں نے یہ steps دیا ہے ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے دن ہو گئے ہے اور آپ لوگوں نے بہت سارے چیزیں سیکھی بھی ہوگی بہت سارے چیزیں آپ لوگ کی انشاءاللہ لائن پہ آ چکی ہوگی آپ لوگوں سے ریکویسٹ دے ہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس طرح کی ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی دبائیں اس طرح کی جو ہم امپورنٹ میڈیکل چیزیں اپلوڈ کریں گے تو آپ لوگ کے پاس بروقت دنیاب inteiro ۔ سبسکرام نیم ہم زرا دنیا انزر جسی قصرےię سلائے دنیا لیکن